بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 چوری کی وارداتوں پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے ارفان مجید خٹک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو آپ نے بتا ہے کہ اصل صورتحال وہاں پر کیا ہے ناظرین بات کرتے ہم دپالپور سے اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ زمینی تنازع پر ایک جھگڑا ہوا اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ خاتون حلاک ہو گئی ہے تین زخمی اسے بتائے چاہ رہے ہیں یہ گاؤں ہے جہاں پر یہ زرعی زمین ہے اس کا یہ تنازع تھا جس کے بعد جو ہے اب لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں ان افراد اقلاب جن کی ورہ سے یہ خاتون جو ہے وہ جان بھگ ہوئی ہے گولیا لگنے سے جو ہے یہ جو خاتون ہے اس کی پیٹی سبا اور عمر حیات اور حروم سجا جو کے بیٹے ہیں یہ بھی زخمی بتائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر راو مشتاق قادر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں راو مشتاق کیا بتائے گا اس حوالے سے یہ تنازع روحے وہ اس قدر شدت کس طرح سے اختیار کر گیا یہ یہ اس طرح ہے کہ نواہی گاؤں پینتیس جیڑی میں زمینی پینتیس جیڑی میں پیرا اور سرور وغیرہ کے درمیان زرعی زمین کا تنازع چلا رہا تھا گزشتہ روز ایک فائرنگ کا سنگین واقعہ اس سلسلہ میں پیش آیا سرور نے منصوبہ بندی کر کے اپنے چھ ساتھیوں سمیت سرور مبشر عباس رمضان آمین شاہد اور آصف نے اپنے مخالف پیرا اور اس کی فیملی پر اندردن فائرنگ کر دی جس کی ضد میں آ کر پیرا اس کی جوان سالہ بیٹی سبا اس کے دو جوان سالہ بیٹے عمر حیات اور حارم سجاد فائرنگ کی ضد میں آ کر شرید زخمی ہو گئے واقعہ جتنا پر اس کی وان وان ٹو ٹو اور ڈی ایس پی صدر سرکر زیولک چودری بھاری پولیس نفری کے عمرہ موقع پر پہنچ گئے زخمیوں کو ڈی ایش کیو آسپیٹل منتقل کیا گیا مگر پیرو کا جوان سالہ بیٹا حارم سجاد جانبر نہ ہو سکا زخم و کتاب نال آتے ہوئے جانبھاک ہو گیا ملزمان فرار ہو گئے پولیس نے ملزمان کی گفتاری کے لیے سپیشل ٹاک فورس قائم کر دی ہے دیپال پورس ہے اور ناظرین وہاں کی صورتحال آپ نے جانی ہے آگے بڑھ کے ناظرین ہم بات کریں گے ریلالہ خورج سے وہاں پر کیسا صورتحال ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریلوے لائن کے ساتھ دو تجاوزات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ریلوے پولیس سرگرم نظر آ رہی ہے ریلوے ٹریک کے ساتھ موجود جو سبزی یا فروٹ مارکیٹ ہے اور دیکھر دکانے وہ ریلوے کی جگہ پر موجود ہیں اور یہ جگہ خالی کروائی جا رہی ہے ریلوے پولیس یہ اقدام کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہوں گے ملک منور رہان ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں ملک منور رہان کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی بلکل وفاقی ریلوے شیخ رشیر احمد کی ایک سوسی ارائیت پر ایس ڈی او رائی ونڈ امجد خان کی سربرائی میں ریلوے پولیس اور ریلوے ملازمین کا ریلوے لائن کے ساتھ ناجائد تجازات کے خلاف رینالہ خود میں اپریشن اس موقع پر ایس ڈی او ریلوے امجد خان نے کہا کہ ریلوے کی زمین پر کیے گئے قبضے کو وازدار کرانے کے لیے یہ اپریشن کیا جا رہا ہے رینالہ خود میں کروڑوں روپیان مالیت کی ارازی پر لینڈا فلار سبزی اور دیکھر دکانات مالکان نے قبضہ کر رکھا تھا جس کو وازدار قرآ لیا گیا ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس کی نگرانی رکھیں گے جس کے لیے اسٹیشن ماسٹر اور ریلوے پولیس کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو ریزانہ کی دنیا پر ہمیں ریپورٹ کریں گے اپریشن میں ریلوے ملازمین اور ریلوے پولیس کی باری نفری نے ایسا لیا اور ہمیں ذریعہ سے یہ بھی ملوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ دکانداروں سے قرائے کی مد میں مہانہ منطقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ہمیں آپ پہ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بتا رہے تھے آپ ریلوے پولیس ریلوے آرازی پر جو فوڈ پارکیٹ بنائی گئی ہے جو دیکھر دکانے ہیں وہ جگہ باگوزار کروا رہی ہیں وہ جگہ خالی کروای جا رہی ہیں تو وہاں ٹیکسنگ سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں چاہ پر قتل اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث بین العزلائی ڈکیٹ گینگ سرگنا سمیت اسے گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کیا چیزیں برامد ہوئی ہیں کس طرح کی نویت کی یہ کارویان کرتے تھے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہواہرے ساتھ ہوں گے میاں موظم علی موظم علی آپ کیا بتائیں گے ہواہرے ناظرین کو پر ٹیکسنگ کے علاقے تھانہ چٹیانہ رجانہ اور تھانہ روتی کی حدود میں بہارداتیں ہو رہی تھے ڈی پیو وکار کریشی کے نوڈس پر سوری طور پر پلیس حرکت میں آئی اور ڈی پیو وکار کریشی کی حدیعت پر ایس اچھو رجانہ چٹیانہ پیرمال میں بروقت کاروائی کرتے ہیں ایس ڈی پیو صدر نایم جیس چندو کی سربراہی میں کمیٹی پسکیل دی گی جس نے دردات محنت کر کے جدیر تکنالوجی اور پلینک انٹینیجنس کی بنیاد پر ملزمان کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے ٹلائی زیورات موٹسائیگل نگدی اور درانے انکشاف انہوں نے یہ بات بھی تثلیر کی ایک صبح سہر کر جاتے ہیں یہ عورتوں سے یہ باریاں کانٹے ٹلائی زیورت چھینکے تھے قتل ڈکیٹی کی واردہ تو انہوں نے روپل بینل ازلائی لیکیل گرفتار کرنے پر ڈی پی او بکار قریشی نے عورتین کو شابج دی اور نرد نام دینے کا علام دی پی کیمیاں معظم علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتا رہے تھے آگاہ کیا آپ نے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے ملزمان صورت چیزیں برامت ہی وہ بھی آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے ناظرین آکے بڑھ کے ہم بات کرتے ہیں بھاولپور سے اور وہاں سے ہم بات کریں گے جہاں پر صورتحالی ہے کہ تانہ آباس نگر کے حدود میں ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی اور بھابی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے اس تشدد سے بھائی جو ہے وہ جانبہ کوہ ہے جبکہ بھابی ہے اس شخص کی وہ شدید زخمی ہوئی ہے کیا حالات ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہوں گے رانہ اختر تفصیلات ہم انسلیں گے اختر آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے اختر اگر آپ برے سن پا رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے کہ یہ جو ایک واقعہ پیشہ ہے بھاولپور میں جس پر ایک شخص نے اپنے بھائی اور بھابی کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا کہ بھائی جانبہ ہو گئے ہیں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں بھائی پار جوید نامی شخص شردد کا نشانہ بنایا اور اس کی جو بیوی تھی اس کو بھی نشانہ بنایا گیا اس کے نتیجے میں جوید نامی شخص موقع پر جام حق ہو گیا رات جائے جب پولس کو ون فائی پر اطلاع دی گئی تو پولس موقع پر پہنچنے کے باوجود کوئی کاروائی نہ کرنے سے قاسد رہی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقتولہ نے پولس کی منت سماجد کی اور وہ کہتی رہی کہ میرے جو جائے لیکن پولس نے ایک نام نکی سنی اور صبح جب دوبارہ اہلِ علاقہ کے پی کھران آفتر ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے ہمیں آپ حوائی ناظرین کو اس حوالے سے آگا کر رہی تھے وہاں پر کیا سورت حال ناظرین بات کرتے ہیں غوثپور سے جہاں پر ایک محنت کا شہد اس کا بھیٹا کینسر کے موزی مرض میں مقتلا ہے لیکن علاج نہیں کروا سکتا ہے مخیر حضرات سے وہ مدد کی اپیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ عبدالنبی ہیں ہم ان سے بات کریں گے عبدالنبی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ملک موچی مولا میں جہاں پہ کینسر کے موزی مرض میں مقتلا آکاش کو مارا آٹھیں جمعہ دکھائے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا مجھے بلٹ کے انسر ہے بلٹ کے انسر ہے بہت تکلیف میں حالت ہے مجھے علاج چل رہا ہے میرا جنہ میں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچائے گھر بار بیچ کر ہم آئے ہیں گوزپور میں آکر بیٹھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچائے میری اپیل یہی ہے کھان جو یہ بڑے رہے ہیں ان کو میری یہی اپیل ہمارے سے مدد کی جائے سرکار سے عمران کان کو میری بھی یہی اپیل ہے ہماری مدد کی جائے جو سے ہو جائے ہماری مدد کی جائے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچائے یہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹے کا علاج کرا رہی ہوں میں ٹھیک ہے عبدالنبی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے حویدی لکھا سے رازینا بات کرتے ہیں جہاں پر ریلویو پھارٹک نہ ہونے کی ویڈا حصیحات ساتھ ہو رہے ہیں اور اس سوالے سے لوگ کئی بار ریلوی حکم کے سامنے درخواست رکھ چکے لیکن ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے نعیم چوہدری ہمارے ساتھ ہے نعیم چوہدری کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی اس وقت موجود ہوں اویلکھا کچھا پھارٹک وصابی والا پر جہاں پر جو ریلوی ٹیک ٹریک بچھائی گئی ہے وہ شہری آبادی کے ساتھ ساتھ موجود ہے جس سے شہریوں کا اکثر گزر بزر جو دن رات ہوتا رہتا ہے آئے دن جو ہے یہاں پر ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں جس سے کئی قیمتی جانوں کا زیادہ بھی ہو چکا ہے اسی والا سے کچھ مقامی شہری مارے پاس موجود ہیں ان سے اس سوالا میں پوچھتے ہیں جی بتائیے گا سلام علیکم جی ساڑی عرض جناب کچھا پھاٹک ہے بچے لنگ دینے بڑے لنگ دینے پیشل دن ساڑا دوست ہے اندھے دو بچے بھی نارے مار گئے موٹ ساگل بھی ختم ہو گیا آب بھی مر گیا اسے طرح کئی آسات ہو چکے شیخ صاحب ساڑی اپیل جناب پھاٹک تے کچھ لیا جائے دروازہ آبی ساڑا کھڑا ہوگے دیوان کر سکے جی سر یہ ریلوے کچھا پھاٹک یہاں پر بہت زیادہ سارے آت سات ہوتے ہیں یہاں پر پچھلے دنوں گدہ گاڑی بھی آیا بھی آیا تو یہاں پر یہ سکول بلکل قریب ہے تو یہاں پر بہت زیادہ سارے واقعات موجود ہیں وہ ہو چکے ہیں واقعہ ہو چکے ہیں تو میری شیخ رشید صاحب سے مزارش ہے کہ اس کچھے پھاٹک کے لئے کنوں کو بندوبست کیا جائے جسے ہم جانی نقصانی بات سکیں جی جیسا کہ مقامی شہریوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو گزر یہاں سے اکثر ہوتا ہے اور کئی آساد رونما ہو چکے ہیں جن سے ان کے کئی پیاروں کی قیمتی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور کارا سے اور اب وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین قصور سے ہم بات کریں تو اشیخ رونوش یہ قیمت ہے آسوانوں پر موجود ہیں اور لوگ پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حکومت میں جو اشیخ رونوش ہیں وہ بھی ان کی پہنچ سے دور کر دی ہیں سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے سعید کیا بتائیں گے اس حوالے سے آج قصور شہر میں بھی مہنگائی کے خلاف لوگ حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے میرے ساتھ سینئر صاحبی فضل صاحب بھٹا صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا جی روزنا مہد دن کا بہت شکریہ جنہوں نے مہنگائی جیسے ایمیشو پر آج یہ پروگرام کیا مگائی سے مہنگائی سے اگر بات کریں تو اس وقت دار روٹی سے لے کر سبزی آلو اور بجلی ان سب چیزوں کو ایسا ہو چکا ہے کہ لوگوں کی پہنچ عوام کی پہنچ دور ہو چکی ہے لوگوں کو دو وقت کی روٹی کمانا اور گھر میں آئے دال آٹا پکانا دار روٹی پکانا بھی محال نظر آ رہا ہے اس وقت تبدیلی سرکار کو لوگ عام عوام جو غریب گربہ ہیں اور جو متوسط طبقے کے ہیں کوار وقت کوسنے میں مصروف ہیں وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب اس تبدیلی سرکار کے خلاف لوگ اٹھیں گے اور مہنگائی ایک اس کا اہمشو ہوگا کہ جب تبدیلی سرکار کے خلاف یہ تجاج کیا جائے گا جی جیسا کہ آپ نے بھٹاسا کی بازوں نے کہنا ہے کہ حکومت ہوش کے ناکل لے سید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں اب اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین میلسی سے ہم بات کرتے ہیں جہاں مہنگائی کے بات شہری حکومت پر شدید نالا و ناراض نظر آ رہے ہیں کیا حالات ہے وہاں پر صورت حل کیا ہے کیا کہتے ہیں لوگ وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی پالیسیز کے حوالے سے عبدالرزاق ہمارے ساتھ ہے عبدالرزاق کیا بتائیں گے اس حوالے سے سبزی مارکٹ میں موجود ہوں تو میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اس مہنگائی کے بارے میں ان سے کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی انصاری تھی یہ گزارش وزیر اعظم صاحب وزیر اعلی پنجاب کو گئے جڑے سبزی تے بارے کوئی مہربانی کریں وہ سبوٹی بھائی بھائی تے آگوڑی تے تے ہون میں گائی تے کام یہ طولتے کٹی کڑھو تے یہ شفقت کریں لوگو نون لیگ دنات آدھیں یہ اتنی کریپشن کر کے یہ چلو مولکہ چے بندہ کو جیوند سلط رہن دے پیاننا ہرشہ سستی تاہی انہیں جڑے آتے ووٹی بھائی سبیٹی آگوڑی تے خان اورنزیب خان کھچی کوں خان جانزیب خان کوں تصحیل میل سینے کوں میں جلہ چیمداری ہیشیاں میہربانی کیتی تاکہ جڑے کوئی سبزی ہر چیز کوں پھر ٹرول دیکھ لو پھر جڑے کتے گئی سبزی دیکھ لو کتے پچھا دیتی ہے مہنگائی کوں کوئی مسئلہ حال کرن غریبہ نہ کوئی چیوندے پارے سوچیں چیز سکت میرے ساتھ کوئی دکاندار بھی مجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا ہے آسلام علیکم سر بات یہ ہے کہ یہ عملہ جو ہے عقومت ہے عقومت پنجاب سے میری یہ کنجا راست ہے کہ یہ ریش ریش میں ہر پر نجاز جرمانے کریں ہم ان کو دیں یا اپنے بچوں کو روزی پکھو آکے کھلائیں سے کریں نجاز ہمارے کو جرمانہ کر رہا گیا یہ لیش رہی یہ جرمانے کی پرچی رہی ہمارے سے نجاز جائے اور ان کے جی دکاندار کا کہنا ہے کہ ہم اگر جس ریڈ پر لے کے آتے ہیں اگر ریڈ لسٹ کے مطابق خوارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ایمیل سی کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین حجرہ شاہ مقیم سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بھٹے بہتحاشہ موجود ہیں لیکن یہ بھٹا ایرسٹری پند ہونے سے جو مزدور ہیں وہ حکومت اقلاف سرہ پائے احتجاج ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر حافظ محمد جعوید اکبال جعوید آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے موجود ہجرہ شاہ مقیم جہاں پر سموک کی وجہ سے پٹھا ایرسٹری بند کر دی گی جہاں پر لکھ مزدور سراروں کی تدار میں مزدور بروزگار ہے یہاں پر تقریباً پینتی سے چالی سے پٹھا موجود ہیں جہاں پر پٹھا بند کرنے سے لکھ مزدور بروزگار ہو گئے جن کا کہنا ہے کہ پہلے ہی منگائی کے طفان میں ہم پیسے ہوئے مزدور ہیں مزید ہمارے پٹھا ایرسٹری بند کر کے لوگوں کو بروزگار کر دی گیا ہے ہمارا قومت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں روزگار میا کیا جائے اس کے متبادل کوئی نظام لائے جائے ہم اس وقت موجود ہیں ایک پٹھا پر جہاں پر ایک پٹھا مزدور سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس کے مطلب پٹھا بند کرنے کے مطلب ان کی روزگار میں کیا نقصانات ہو ہیں جی میں بٹھا مزدور ہوں تے بٹھے دے کام کرنا بٹھے بند کرنے دی وجہ نارس پچھلے سال بھی انہیں بند کیتے ہیں تے کچھ اصل کیتا ہے انہیں تے ہون بھی انہیں بند کرنے کی اصل کرے گا ساڑھے بے روزگاری چھین دیتی ہے ساڑھے بچہ نے روز ہی نہیں پوری ہو رہی تے سکی تو لے آگے کما آگے کھاں آگے سانو دس سے نا بیسی آگ کچھ میں توڑے واسدے کیتا ہے انتظام کی انتظام کرے ساڑھے باز جی یہ ایک بٹھا مزدور بادکار میں ایک اور بابا جو پٹھے پہ جلائی کا کام کرتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ بتائیں گے ہزارہ بندے نے یہ تھے لکھا بندہ جڑا انہیں پٹھا باند کروا کے سارے بیکار روٹی تو چھڑکتے بے گئے نے اوک روٹی کتھو کھانے ایسا صدر کتھے ہونا چاہی دا اگے بھی تے انہیں صدر آئے بیکار نہیں ہوئے انہیں بچا بچا رندہ پہ آیا کر تو کر دے برکی نہیں لاب دی یہ ایک بابا جی تھے جو اپنے خیالات کا ازار ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں جتوئی سے چاپر لینڈ ریکارڈ آثورٹی کے عملے سے لوگ ناخوش نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو سرویسز مہیا کی جانی تھی وہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں وزیر احمد ملک وزیر احمد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں مزفرگڑ کی تحصیل جتوئی کے واحد لینڈ ریکارڈ آرازی سنٹر پر جو کہ کئی موازات پر مشتمل ہے دریائی عبادی تک یہاں کے لوگ یہاں پر واحد لینڈ ریکارڈ آرازی سنٹر پر آتے ہیں یہاں پر ٹرانسپورٹ کا بھی اہم ایشو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارا تحصیل جتوئی کا علاقہ ہے یہ تقریباً اسی موضوع میں مشتمل ہے اس میں کاؤنٹر صرف تین کام کر رہے ہیں تین آدمی صرف سارا دن کام کرا کر کے جاتے ہیں باقی پانچ سو چھے سو لوگ واپس چلے جاتے ہیں اگر جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ کام کرا سکتے ہیں جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے سرکاری فیس ہوتی ہے وہ ان کا کام نہیں ہوتا ہماری عالی عقام سے درخواست ہے کہ اس سنٹر کو بند کر دیا جائے واپس اس پٹواری باز کے چلے جائے ہمارے موضوع ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کیمپیوٹر نظام کی ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں سر بھائی اور بھائی کی بات تو ٹھیک ہے اب میرا مسئلہ ہے چھ ماہ سے انتقال کروارے ہیں پانچ ملے کا انتقال ہے چھ ماہ میں نہیں ہو رہا صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں صبح اٹھ کے آتے ہیں رات کو پہنچتے ہیں گھر میں بچے ہوتے ہیں اور نوکری بھی کرنی ہوتے ہیں ہمارے گھر نہیں بندہ قزن جو ہے قید میں اس کی زمانت کے پیپر نہیں مر رہے ہیں اس کے بھی بچے ہمارے گلے پڑھ رہے ہیں گوئی اتنی گروپات ہے اس دفتر کا ہمیں کیا فائدہ اس سے اچھے بہتر ہے بندی کار دے ہیں جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم صبح سے آتے ہیں شام تک ہمارا کام نہیں ہوتا جیس کی وجہ یہ ہے کہ ای ڈی ای لار جو ہے ہیلے بہانے سے ہمیں روزانہ واپس بھیج دیتے ہیں کہ آج یہ اتراز ہے یہ اتراز ہے جیس وجہ سے ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے وزیر احمد ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ ملے رہے ہیں ایک وقفہ وقفہ جائیں گے واپس تو مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ آئے موسیقی ناظرین برے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بات کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں پر ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی جو ہے وہ آن لائن کرتی گئی ہے اور اب اسلام آباد کریسٹر گاریوں کے لیے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے قبل شداد ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے قبل کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل اس وقت اسلام آباد ایکسائز آفیس میں موجود ہوں اور ڈی سی اسلام آباد حمزہ شبکات صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن جو گاڑیوں کی ریجسٹریشن ہے اس کا باقہ ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے یہ مرلہ جو ہے کتنا مشکل تھا اور اس سے شہریوں کو جو ہے وہ کیا فائدہ ہوگا ڈی سی اسلام آباد حمزہ شبکات صاحب سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کہہ کرتے ہیں سر بہت شکریہ ٹائم دینے بہت شکریہ جی دیکھیں اسلام آباد ایکسائز کے اندر آپ جانتے ہیں اسلام آباد کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ڈیلی بہت زیادہ رش ہوتا ہے بارہ لاکھ سے زیادہ گاڑیاں اسلام آباد میں ریجسٹرڈ ہو چکی ہوئی ہیں ان کی ٹرانسور ان کی ساری سیلز اور ان کی پرچیسز ان کے ٹوکن ٹیکسز ان کی جو بھی فیس ہوتی ہے جرمانے ہوتے ہیں وہ جب لگایا جاتے ہیں تو لوگوں کو بار بار ادھر آنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ آفس بھی رش ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے یہ ہمارا انیشیٹیب تھا ایکسائز دپارٹمنٹ کا کہ ہم پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے نیشنل بینک کی برانچز ہیں ہمارا تو آلیڈی اکاؤنٹس انہی کے پاس ہیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ بجائے اس کے لوگ ہمارے پاس ہیں لوگ ڈائریکٹ بینکس میں جائیں اور یہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ان کی سیکڑوں یہ ہزاروں کی جداد میں برانچز ہیں وہاں پر یہ اپنی ٹیکسز جمع کرائے کریں اس میں ہماری سب سے بڑی سکسیس ہو چکی ہوئی ہے پرائم نیسٹر آفیس سے اپروول ہو گئی پھر منسٹری آفینائنس منسٹری آفینٹیریر چیف کمیسٹر آفیس اپروول ہونے کے بعد آج پراپرلی پورے اسلامباد کے ہر نیشنل بینک کے اندر اب آپ کوئی بھی ٹیکس اپنا جا کے جمع کرا سکتے ہیں جو کہ ایکسائز کا ہے وہ ٹوکن ٹیکس ہیں پرائمیریلی سبزہ تو ٹوکن ٹیکسز ہیں اب لوگوں کو اس کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ظاہری بات ہے کسٹمر کی فسیلیٹیشن بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ امپروو ہو جائے گی لوگ اس لیے ادھر نہیں آتے کہ ادھر دیر ہوتی ہے دھکے کھانے پڑتے ہیں تنگ ہوتے ہیں ایجنٹ مافیا ان کو تنگ کرتی ہے تو اب کیونکہ ہم نے یہ ڈی سینٹلائز کر دیا ہے اسلامباد کے اندر تمام جو ہمارے نیشنل بینک کی برانچز ہیں وہاں پہ چلا جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے اندر پورے پاکستان کی تمام نیشنل بینک کی برانچز کے اندر یہ فسیلیٹی اویلیبل ہوگی اور کسی کو بھی پورے پاکستان سے کتنا عرصہ لگ جائے گا پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ جا کر نیشنل بینک میں جو ہے وہ ٹوکن جمک را سکے اسلامباد میں تو کل سے یہ کام شروع ہے اور پورے پاکستان میں 15 ڈیز کا ہم نے اس کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے اس کی ٹریننگ چل رہی ہیں نیشنل بینک کی طرف سے نیشنل بینک اس میں بڑی سپیڈیلی کام کر رہا ہے میرا خیال ہے 15-20 ڈیز کے اندر فکریک ڈاؤن کیا ہے وہی ہوتل جو کہ پہلے ایک سال کا جو ہے وہ اتنا ریونیو اکٹھا کرتا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک سال کے برابر جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کیا کہیں گے سوال سے اس میں دیکھیں دو چیزیں ہم نے کیا ایک تو ہم نے ڈیپارٹمنٹ کو ریویم کیا ہے اس میں انسپیکٹرز کی پوسٹیں زیادہ کی ہیں فیلڈ کی ٹیمز بنا دی ہیں ایک سائز فسیلیٹیٹرز کے نام سے ایک فورس بنائی ہوئی ہے ان کو گاڑیاں لے کے دیں ہیں گاڑیوں کے اوپر جا کے سب انسپیکشنز کریں ایک تو ہماری انفورسمنٹ بہتر ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے محنت کر کے ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے ایک پروزل رکھی جو کہ اپروو ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہوتیلز ہیں ہوتیلز کا جو بیٹ ٹیکس تھا وہ چند پیسے تھا یعنی کہ ایک روم کے اوپر ایک چند پیسے ٹیکس دیا جاتا تھا وہ الحمدللہ ہم نے روائز کر دیا اور اس کا ریشنل ہم نے پنجاب اور کے پی کو دے کے روائز کیا جس کی وجہ سے ہمیں کروڑوں کی مد میں بڑے بڑے ہوتیل سے ہمیں ٹیکس آنا شروع ہوا ہے تو یہ جب نیتیں آپ کی ٹھیک ہوں اور اگر آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ خود بھی راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی بڑھ دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کی اوپر اس ورے سے الحمدللہ ابھی تک ہم چھ ارب سے زیادہ ٹیکس ہوئیں وہ کٹھا کر کے حکومت کو دے چکے ہیں جبکہ ابھی ہمارا آدھا فینینچل یئر بھی نہیں ہوا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس سال کا جو آٹھ ارب کا ٹارگٹ ہے اس کو پورا آچیف کریں گے بلکہ ہم اس سے بھی زیادہ آٹھ دس سرب کے قریب ہم پیسے کٹھے کر کے ٹیکس کی مد میں لوگوں سے وہ ہم حکومت کے خزانے میں جمع کریں گے جو کہ اسلام آباد کی فلاہ و بابیود کے لیے استعمال ہوگا دی صاحب ڈریکٹر صاحب جو ایکسائز ہے وہ بتا رہے تھے کہ موبائل فون جو ایپ ہے وہ بھی متعرف کروائے جا رہی ہے شہری جو ہے وہ اپنے موبائل فون سے ہی جو ہے کبر شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سو پچاس اجتماعی شادیاں وہاں پر کی گئی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہاں سے راو عمران بحید راو عمران آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں ساتھ کے بارے ایک دنچی آلوی شادیاں آتے ہیں جہاں پر اجتماعی شادیاں گروائی جا رہی ہے ڈیرڈ سو کے قریب آگرمان فونڈیشن کے زیرے تمام شادیاں گروائی جا رہی ہے مزید میرے ساتھ کچھ ہوادیم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ میں بتائیے یہ جو ایوانس ہیں ہم سپیشلیوں لگوں کے لیے پرس کرتے ہیں جو بھی ان کو انکوار نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں پہ 1.50 کے انشاءال دنچی آلوی شادیاں ہوگید ہیں کہ اس سے بھی زیادہ فکل چھو اور یہ پہار میں سے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو مطلب پیرانسوں ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگوں سے پیرانسوں پتے ہیں تنہیں ہم پیرانسوں کے لیے آسانیاں ہوگا یہ آردن ہمارا پرانسل کی طرح سے رویڈتا ہے ہم پیرانسل کی طرح سے پیرانسل کی طرح سے اور پھر کیا جاتا ہے کہ ان کو ہر سمانے ہوئی یا کیا جاتا ہے صورت کا رفعہیں بھی تک رہی جاتی ہیں ہمیں دو زیادہ لوگ میں اچھا لکھتے ہیں جی آپ نے کبھرانسل کی بہت سریم تبھی یہ کہنے کے رویڈتے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین جلالپور پیرہ والا سے بات کرتے ہیں جہاں پر نورو میں کانمجید کی توہین پر احتجاج کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں وقاس صدیقی وقاس آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ناروے میں قرآن کی بے حرمتی کے بعد عالم اسلام ایک بہتشال سا پرپا ہو گیا ہے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں جگہ جگہ اس کے خلاف وہ زہرے کیا جا رہا ہے ان کی غصتا کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اس وقت جلالپور پیرہ والا میں بھی اس بارے میں احتجاج ریلی نکالی گئی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک موزز سکول کے پرنسپل صاحب موجود ہے جن کے زیرہ تمام جو ریلی نکالی گئی تھی جو ماجیسلامی کے زیرہ تمام بھی ریلی نکالی گئی تھی ہمارے ساتھ شرکہ کے موزز اس وقت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنا کیا اظہار کرتے ہیں اور کیا عزیز بات رکھتے ہیں ناروے کے اندر اس وقت قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے ہم پوری دنیا کے مسلمان بشمول پاکستان کے تمام مسلمان ناروے کے لوگوں کے یہودیوں سا ان کے گھنونے فیل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں قرآن پاک ہمارے ایک ایک سلسل کے اندر رچہ بسا ہوا ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لئے تیار ہیں ہم ذرا بھار بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا قرآن اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر ہم ذرا بھار بھی آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اس کے لئے بھرپور تیار ہیں آج ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ آپ سمجھ لو آپ انہیں کنٹرول کرو آپ انہیں کو روکو جب اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے ہم تو اقلیتوں کا بھی تحفظ کرنا جانتے ہیں آپ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری کر رہے ہو آپ کو یہ کیسے حق حاصل ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے کبھی ہم قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پر ذرا بار بھی آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی جانے تک نشاور کر دیں گے جیسے کہ آپ نے سنا کہ قرآن کی گستاخی پر عالم اسلام کا شدید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں ہم خیرپور سے جہاں پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے سہمیدار کا انعقاد کیا گیا ہے گورنمنٹ ومن کالج میں یہ کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے یہ ایک سہمیدار ہے گلزار منگی ہمارے ساتھ ہے وہاں سے گلزار منگی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کل ایک ست میں گورنمنٹ گست کالج خیرپور میں موجود ہوں کشمیر ڈیل کے حوالے سے آج ایک سیمینار منقطت کیا گیا ہے ابھی ہم بات کریں کہ یہاں پر موجود عتیق رومان چیئرمن سے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں اور کچھ بچیاں بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے جی سر آپ ہمیں بتائیں آج کا جو دن یہ منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر اسلام علیکم جی کشمیر کے حوالے سے یہ ہمارے سیمینار کی سیریز جو ہے وہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے اس کے اندر انٹریکٹیو سیشن تھا ہمارا یوت کے ساتھ جس میں ہم یہ پیغام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب تک ایک بھی پاکستانی موجود ہے ان کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا جائے گا اور ہم کس طریقے سے پر امن طریقے سے سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہنر ہیں اگر ہمارا کوئی آرٹسٹ ہے ہمارا کوئی پویٹ ہے ہمارا کوئی رائٹر ہے تو ہم ہر طریقے سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم دنیا عالم کو یہ باور کرائیں گے کہ کشمیریوں کا یہ رائٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق کہ ان کو حق خود ارادی دیا جائے اور اگر وہ کسی بھی ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اگر وہ ہندوستان کے تسلط میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی حق ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر اُبرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کا حق ہے اور ان کے اس حق سے ظلم کے ساتھ ان کو بڑے لمبے عرصے تک نہیں روکا جا سکتا ہمارے آج کے سیمینار کا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ ریوائز کریں ہم اپنے آپ کو دوبارہ اس طریقے سے ریفریش کریں اور ان باتوں کے اوپر آ جائیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں ہمارے جو حساسات ہیں ہمارے جو خیالات ہیں وہ ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں تک پہنچ جائیں کہ وہ اس آزادی کی جنگ میں اکیلے نہیں ہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا کہیں گی آپ اس کے آج کے دن پر کشمیر جو کہ جنت کی تصویر کہا جاتا ہے میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالت بدلنے کا تہیہ نہ کر لے تو ہم سب کشمیریوں کے ساتھ ہیں آخری بلڈ ڈراب بھی ہمارا ان کے ساتھ ہے یعنی کہ جہاں بھی ہوں گے جس وقت جس کنڈیشن میں بھی ہوگی ہم ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے جی میں حضور قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق دھورانا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنت کبھی ہوئی کسی کافر کو نہیں مل سکتی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کشمیر ایک جنت ہے وہ نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ملے گی ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ 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 کشمیر آزاد ہوگا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہاں پر موجود بچوں کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان بنے گا ہم جب تک زندہ ہیں شمیر بنگی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے آپ اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے ساندھر رکھی ہے گجرہ والا سے بات کرتے ہیں جہاں پر وارٹر فیلٹرشن پلانٹس نکارہ ہو چکے ہیں اسیف سے پلانٹ وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شفقت عدیم گرایا ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے شفقت عدیم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سینکڑوں کے حساب سے جو آپ فیلٹرشن پلانٹ لگائے اندرور شہر بھی لگائے لیکن صورتحال جو مجودہ چاہ رہی ہے کہ یہ ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ اسی فیصد فیلٹرشن پلانٹ جو ہے وہ نکارہ ہو چکے ہیں کروڑ روپیہ زائع ہونے کا اندیشہ ہے اس وقت شہری جو ہے وہ گندہ پانی پینے پہ مجبور ہو چکے ہیں اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہے ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پانی کی اس وقت سے آپ کیا کہیں گے آپ کو کیا ساتھ سترہ پانی بے رہا ہے اور فیلٹرشن پلانٹ کی کیا صورتحالہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اتنے بھی فیلٹر پلانٹ لگائے گئے تھے اس وقت تو وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ پانی بلکل گندہ آ رہا ہے تو شہری اس وقت مجبور ہیں گندہ پانی پینے پر تو میرے گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ اس کے جانا خاص کر فیلٹرشن پلانٹ پر توجہ دیں اور عوام کو صاف سترہ پانی مہیا کریں جی ناظرین آپ نے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 80 فیصد جو پلانٹ خراب ہو چکے ہیں فیلٹرشن پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے عوام اور شہری جو ہے گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں جس سے موزی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے تو ان کارا جو فیلٹرشن پلانٹ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر گجوالہ سے وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے میہوالی سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جابر قبرستان کے رازی پر بہت سار افراج جو ہیں وہ قبضی کوشش کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے قبل میپور ماتھیلوں سے خبر شامل کریں گے جابر سندھ کے ثقافت دن کے حوالے سے ایک طرف تیاریاں اروج پر ہیں اور دوسری جانبی پاکستان بھر میں جو مصدور سندھی ٹوپی ہے اس کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جعفر حسین جعفر حسین کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل سندھ بھار میں ثقافت کے حوالے سے جو دن آرہا ہے اس کی جو تیاریاں ہیں وہ اروج پر ہیں مائیس وقت موجود میرپور ماتھیلوں کے علاقے جان پر شریف میں جہاں پر جو ہے وہ سندھی ٹوپیاں بنائی جاری ہیں میرے کیمرمن زہیر عباس اگر آپ کو دکھانا جائے تو یہاں پر جو ہے آلہ کوالٹی اور نایاب کے اقسام کی جو ہے وہ ٹوپیاں بنائی جاری ہیں اور یہاں کی جو جہانپور کی جو ٹوپیاں ہیں یہ پورے ملک میں جو ہے وہ مشہور ہیں اور یہاں کی جو ٹوپیاں یہاں کا جو ثقافتی دن ہے وہ یہاں پر سندھ بھار میں جو ہے عید کی طرح منایا جاتا ہے اس حوالے تھے ہمارے ساتھ کچھ کاریگار بھی موجود ہیں جو سندھی ٹوپیاں بنائی جانتے ہیں جی آپ ہمیں بتائے گا کہ عام دنوں کے علاوہ ثقافتی دنوں میں کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے عام دنوں سے زیادہ ثقافتی دنوں میں زیادہ سے زیادہ زیادہ آرڈر ملتے ہیں جیسے عید فیتول عید روزہ پر ملتے ہیں آرڈر سے بھی زیادہ ملتا ہے ہمیں آرڈری ہے ایکتہ عید پہ اور ابھی ہم جو ہیں پہنچ نہیں سکتے کام زیادہ سے زیادہ ہے اور آپ کی ٹوپیاں پاکستان کی کن شہروں میں جاتے ہیں پورے سندھ میں اور پنجاب کے بھی زیادہ سے زیادہ آتے ہیں وہ ثقافت کے حساب سے اور یہ گفٹی کی طرف سے لے جاتے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں ہماری ٹوپیاں سعودی بھی زیادہ جاتی ہے جی بلکل آپ نے ان کی باتیں سنے ان کا کہنا ہے کہ جو جہانپور شریف کی ٹوپی ہے وہ ملک بھار میں جو ہے وہ مشہور ہے جہانپور حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اوکارہ سے ہم بات کرتے ہیں اوکارہ ڈسٹرک پولیس آفیسر کی رایت پر ٹریفک سے آگاہی کی امکائے نقاط کیا گیا ہے پنجاب بھر میں جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہیلمٹ پہنے لازمی قرار دیا گیا ہے اس حوالے سے پورے پنجاب بھر میں تو ایک دماعت اٹھائی جا رہے ہیں اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ اوکارہ میں بھی آج اس تقریب کا ایک نقاط کیا گیا ہے ہمارے ساتھ شاہد کھوکر ہوں گے شاہد کھوکر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی آنجی بلکل میں اوکارہ اس وقت اوکارہ میں موجود ہوں اور یہاں پر ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک آگاہی مہم جاری ہے جو کہ ہیلمٹ کے استعمال کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے عوام کو اور یہاں پر پمفلٹ بھی تقسیم کیا جا رہے ہیں اس حوالہ سے مزید ہم سے بات کرنے کے لیے ڈی ایس پی اوکارہ ٹریفک جو ہیں وہ ہمارسل موجود ہیں وسیم سا ہم ان سے مزید زان دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہیلمٹ کیونکہ ایک انسانی ضرورت ہے جان کی ان کی مال کی اس لیے ہم نے آج کے دن ڈیڑھ سو ہیلمٹ تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ہیلمٹ تقسیم کیا فری انشاءاللہ یہ ہر ویک کے اوپر اتنی تداد میں اوکارہ میں ہم مفتلی جہاں پر کیمپ لگائیں گے ہم نے یہ نساء ویل فیر سوسائیٹی کے تعاون سے یہ مہم شروع کی ہے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو کہ ہیلمٹ پہننے سے ان کی جان کی حفاظت ہوتی ہے اس میں ہم لوگوں نے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی جن کے پاس ڈرائیونگ لسنس موجود ہے ان کو ہم نے یہ ہیلمٹ تقسیم کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا فائدہ پبلک نے بھی بڑا فیڈ بیک اچھا دیا ہے شہری بھی خوشی کا ظاہر کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم ہر ویک میں یہ تنی ہی تعداد میں ہیلمٹ تقسیم کریں اچھا دیکھنے میں یہ ہے جہاں پر بھی یہ جو ہم شروع ہوئی ہے آپ کی ہیلمٹ کے حوالے سے وہاں پر قیمتوں کا جو ہے وہ کوئی تہین نہیں رازلے میں اس بارے میں بھی آپ نے کوئی صدباب کی ہے لوگوں کے لئے یہ کیونکہ فری آف کاسٹ ہیلمٹ ہے اور اس کے لئے ہم نے کوئی یہاں سے اکارہ سے کوئی اس طرح خریداری مارکیٹ میں جنسی ہے لازمی بات ہے کہ ابھی اس کا بعض سیزن شروع ہو جاتا ہے جب سختی ہوتی ہے میکنوں کی طرف سے بھی تو لوگوں میں کوشش ہوتی کہ ہیلمٹ خریدیں اس سلسلے میں وہ مارکیٹ والے بھی ریٹ کو آپ ڈاؤن کرتے ہیں اس سلسلے میں اے سی صاحب آن بورڈ ہیں اور وہ اپنی انہوں نے کمیٹی جنسی تشکیل دی ہوئی ہے وہ بھی چکر لگاتی ہے تاکہ اس کی قیمت نہ بڑھیں جی بلکل جی جیسا کہ ہم نے ڈیس پی صاحب کی بات سنی ہے کہ وہ عبام کو یہاں پر ڈیڑھ سو ہیلمٹ جو ہے وہ ہفتہ بار جو ہے تقسیم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اور آج کے ڈیڑھ سو ہیلمٹ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے ناظرین پاک پتن سے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جہاں پر حادثات سے نبتنے کے لیے ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کی جانب سے شہریوں کو ٹریننگ دی گئی ہے ہمارے ریپورٹر سمیل اللہ کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں کے دوران انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کی طرف سے پاک پتن کی چوون یونین کانسلز کے تئیس ہزار افراد کو ریسکیو ٹریننگ دی گئی ٹریننگ لینے والے افراد اپنی یونین کانسلز کے قریب حادثے کی صورت میں ریسکیو کی آمد سے قبل پہنچ کر زخمیوں کو طبیعی امداد دیں گے ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ایت شام مذر کے مطابق ٹریننگ کا مقصد حادثات میں بڑھتے ہوئے جانی نقصان میں کمی لانا ہے ٹریننگ میں شاندار کارکدگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو پنجاب کی سطح پر ہونے والے مقابلہ جات میں نمائدگی کے لیے بیجا جائے گا کمیونٹی سیفٹی پروگرام کے تحت ٹریننگ لینے والے افراد ناغانی آفت کی صورت میں انسانی جانوں کو بچا سکیں گے کیمی ریپورٹ دیکھتے ہیں آجیل آپ نے پاک پتن سے پروگرام کا بارد وقت آپ رکھتے ہو چکا ہے کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ اللہ علی قبار موسیقا موسیقی